کیسا رہا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کلنڈر ایئر دو ہزار بائیس کون سے بیٹرز چھائے رہے اور کن بولر کا رہا راج کون سی ٹیمیں زیادہ کامیاب کون سی ناکام کن ٹیموں کی جانب سے لگے سب سے زیادہ چھکے کون سے بیٹر بنے ٹاپ سکس ایلز دو ہزار بائیس کے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ کلنڈر ایئر کا مکمل احوال دو ہزار بائیس اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور اس موقع پر جیسا کہ آپ اٹھارہ سال سے سپورٹس لنگ میگزین میں پڑھتے آ رہے تھے کہ ہر سال کے اختتام کے اوپر ہم ایک سال نام ایڈیشن جو احواب کے لیے جاری کرتے تھے جس میں سال بھر کے تمام واقعات تمام ریکارڈز اور ہر فارمیٹ کے ٹاپ بیٹرز ٹاپ ٹیم میں ساری تفصیل آپ ملاحظہ کیا کرتے تھے لیکن اب اس بار یہ سلسلہ وارلڈ سپورٹس پر شروع کیا جارہا ہے جس میں آپ سال بھر کے اب یہ سلسلہ شروع ہوگا تین سے چار دن تک ہم مکمل طور پر حیاتہ کریں گے ہر فارمیٹ کے اعتبار سے کہ جو دو ہزار بائیس کا سال ہے وہ کس طرح کر رہا اگر ہم اس جو رپورٹ میں ہم صرف ٹی ٹوئیٹی فارمیٹ کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد پاکستان کے جو بیٹرز اور پاکستان کے جو کامیاب پلیٹز ہیں دو ہزار بائیس کے اور کون سے ناکام رہے اس کا جائزہ آنے والی ویڈیوز میں پیش کریں گے لیکن فیلحال اس رپورٹ میں ہم دو ہزار بائیس کا مکمل جائزہ پیش کر رہے ہیں اگر ہم ٹیموں کے اعتبار سے دیکھیں تو انڈین کرکیٹ ٹیم دو ہزار بائیس کی کامیاب سرین ٹیم ثابت ہوئی جس نے سب سے زیادہ چالیس میچز کھلے اور اٹھائیس فتوہات حاصل کی جو کہ ایک سال میں سب سے زیادہ فتوہات کا عالمی ریکارڈ بھی ہے اور یہ پاکستان کا ریکارڈ تھا جو کہ گزشتہ سال دو ہزار کس میں پاکستان نے بیس میچز جیت کر یہ اعزاز اپنے نام کیا تھا برحال اب یہ ریکارڈ بھارت نے توڑ دیا زیادہ فتوہات حاصل کی شکستوں کے مقابلے میں اس کے علاوہ صرف نیزیلینڈ کی ٹیم دوسری ایسی ٹیم تھی جسے فتوہات سے دگنی سے زیادہ کامیابیاں ملیں اور اگر ایوریج کے اعتبار سے دیکھیں تو بھارتی ٹیم نے بتیس اشاریہ تین آٹھ کی ایوریج کے ساتھ رنز کیے جو کہ دو ہزار بائیس میں کھیلے گئے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں کسی بھی ٹیم کی بہترین ایوریج ہے اور بھارت نے سب سے تیز رفتاری سے رنز بنایا ہے نو اشاریہ دو سفر رن فی اوور ان کا رن ریٹ رہا جو کہ دو ہزار بائیس میں کسی بھی ٹیم کا سب سے زیادہ رن ریٹ تھا اور وہ وحد ٹیم تھی جس نے فی اوور آسٹن نو سے زیادہ رنز بنایا ہے یوں اگر دگر ٹیموں کی بات کریں نیزیلینڈ نے بائیس میں سے پندرہ میچز جیتے ہیں چھے ہارے دو اشاریہ پانچ سفر کا فتح اور شکست کا تناسب رہا اسٹرلیا بارہ فتوات اور سات شکستوں کے ساتھ تسلے نمبر پر رہی ایک اشاریہ سات ایک ان کا فتح اور شکست کا تناسب رہا اس کے بعد انگلینڈ نے ستائیس میں سے پندرہ میچز جیتے ہیں گیارہ ہارے ایک اشاریہ تین چھے ان کا فتح اور شکست کا تناسب رہا سوت افریقہ نے اٹھارہ میں سے نو جیتے ہیں سات ہارے دو سب سے زیادہ ان کے میچز بے نتیجہ ہوئے اس کے علاوہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ چھتے نمبر پر رہی بارہ فول میبر ٹیموں میں اور یہاں یہ بات بھی قابلہ ذکر ہے کہ اس ریپورٹ میں ہم صرف فول میبر ٹیموں کی بات کر رہے ہیں ایس او سی ای ٹیموں کو ہم نے نکال دیا ہے پاکستان نے مجموعی طور پر چھبیس میچز کے لئے چودہ میں کامیابی حاصل کی بارہ میں شکست ہوئی ایک اشاریہ ایک چھے پاکستان کا فتح اور شکست کا تناسب رہا اس طرح جو دیگر ٹیمیں ہیں ان میں بنگلہ دیش ویسٹنڈیس ائرلینڈ اور افغانستان سری لنکا یہ وہ ٹیمیں ہیں جنہیں شکستیں زیادہ ہوئیں فتوہات کم ملیں بنگلہ دیش سال کی ناکام ترین ٹیم ثابت ہوئی جس نے چھے میچوں میں کامیابی حاصل کی اس کے بدلے چودہ میچوں میں انہیں شکست ہوئی ایک میچ ان کا بے نتیجہ رہا اوورال ان کا چھے اشاریہ چار دو کا فتح اور شکست کا تناسب رہا اور اگر ہم یہاں پاکستان ٹیم کی بات کریں تو پاکستان ٹیم کے لئے دوہزار بائیس گزشتہ دو سالوں کے مقابلے میں خاصا مایوس کن سال تھا اگر ہم دوہزار انیس کی بات کریں تو پاکستان نے مجموعی طور پر جو پاکستان کا فتح اور شکست کا تناسب تھا انتہائی مایوس کن تھا صفیح پر اشاریہ ایک دو دس میں چھو میں پاکستان کو صرف ایک کامیابی ملی تھی آٹھ میچوں میں پاکستان کو شکست ہوئی تھی اس کے بعد دو ہزار بیس میں صرف آز احمد کو ہٹا کر بابر آزم کو کپتان بنایا گیا جس کے بعد پاکستان نے گیارہ میں سے سات میچز جیتے تین ہارے اور پاکستان کا فتح اور شکست کا تناسب دو اشاریہ تین تین ہوا جبکہ دو ہزار کس میں اس سے بھی زیادہ بہتر کارکردگی دکھاتے ہوئے تین اشاریہ تین تین کا فتح اور شکست کا تناسب حاصل کیا انہتیس میں سے بیس میچز جیتے ہیں چھ ہارے اور تین بے نتیجہ رہے جبکہ دو ہزار بائیس میں پاکستان کا فتح اور شکست کا تناسب ڈیکلائن کا ہشکار ہوا ایک اشاریہ ایک چہرہ جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ پاکستان کے صورتیال رہی ہے اس کے علاوہ دو ہزار بائیس میں جس ٹیم کی جانب سے سب سے زیادہ چھکے لگے وہ ہے بھارت کی ٹیم دو سو نواسی چھکے ان کی جانب سے لگے اور وہ وحد تین تھی جس نے دو سو سے زیادہ چھکے لگے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر ریسٹنڈیز کے بلے بازو نے ایک سو ستہ چھکے لگا ہے پاکستان کے بلے بازو کی بات کریں تو مجموعی طور پر چھبیس میچوں میں پاکستان کی جانب سے ایک سو چودہ چھکے لگے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چھکوں کی تعداد اور اس کے حوالے سے باقی تمام ٹیمیں جس میں انگلینڈ تیسنے نمبر پر رہی جس کی بلے بازو نے ایک سو ستہ چھکے لگا ہے نیزیڈینڈ کے بلے بازو نے ایک سو باون چھکے لگا ہے بنگلہ دیش اس حوالے سے سب سے کمزور ٹیم ثابت ہوئی سیونٹی نائن مجموعی طور پر ان کی جانب سے چھکے لگے افغانستان کے بلے بازو نے اٹھاسی اور زمبابوئے کے بلے بازو نے نوے چھکے لگا ہے یہ تین ایسی ٹیمیں جن کے بلے بازو کا جو چھکے لگانے کی تعداد ہے وہ سو سے کم رہی اور مجموعی طور پر سال کی جو تین کامیاب ترین ٹیمیں تیزی سے رنز بنانے کے اعتبار سے جنہوں نے ایک سو چالیس رنز فیسو بال کے سٹرائک ریٹ سے رنز بنائے ان میں بھارتی ٹیم ایک سو چوالیس شاریہ چھے تین کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ سرہ فیرس ہے جبکہ نیزیڈینڈ اور سود افریقہ کے بلے باز بھی ایک سو چالیس سے زیادہ مجموعی سٹرائک ریٹ سے رنز بنانے میں کامیاب رہے بھارت کی جانب سے سب سے زیادہ چار سنچلیاں اور چالیس فیفٹیاں بنی یہ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سود افریقہ کے بلے بازو نے تین جبکہ نیزیڈینڈ کے بلے بازو نے دو سنچلیاں بنائی یہ عداز و شمار آپ کے سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ٹیم کی کارکردگی کیا رہی اور اس کے علاوہ اگر ہم مجموعی طور پر بیٹسمنوں کے اطبار سے دیکھیں دو ہزار بائیس میں جو سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بیٹسمن تھے ان میں سوریا کمار یادیف اٹھ سٹھ چھکے لگا کر سر ایف ویرس رہے جو کہ ایک ریکارڈ ہے زیادہ چھکوں کا اس کے علاوہ رومن پاول نے انتیس انتالیس چھکے لگایا ہے سکند رزا نے اٹیس چھکے لگایا ہے اس کے علاوہ گلین فلیپس نے تینتیس جبکہ نکولوز پران اور رویس شرما نے بتیس بتیس چھکے لگایا ہے پاکستان کی جانب سے کس نے سب سے زیادہ چھکے لگایا ہے یہ سوال خاصا حیران کون ہے محمد رزوان نے سب سے زیادہ بائیس چھکے لگایا ہے پچیس انکس کے لئے اس کے علاوہ پاکستان کے جو بلے باز ہیں کا مکمل جائزہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے لئے پیش کروں گا اس طرح اگر آگے بات کریں تو مجموعی طور پر جو دنیا کے تیز ترین بیٹڈ سے جنہوں نے کمز کم سو گینے کھیلی دو ہزار بائیس میں ان میں انڈیا کے سوریا کمار یادف جو کہ موجودہ وقت میں ٹاپ رینک ٹی ٹوئنٹی بلے باز بھی ہیں ایک سو ستاسی شعریہ چار تین ان کا سٹرائک ریٹ رہا دو سنچنیاں نو ففٹیاں بنائی اس کے علاوہ ریلی رساؤ نے ایک سو ستاسی شعریہ تین سفر کے سٹرائک ریٹ سے رنز بنایا ہے جبکہ دیگر بلے بازویں نشم نے ایک سو ستیاتر کے سٹرائک ریٹ حاصل کیا مارکوس اسٹرونس نے مجموعی طور پر ایک سو اٹسٹ جبکہ دیوڈ ملر نے ایک سو چون سٹ کا سٹرائک ریٹ حاصل کیا یہ دو ہزار بائیس کے تیز ترین جو بیٹسمنٹے ان میں شامل ہوتے ہیں آپ اندازہ الگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا کون سا بیٹسمنٹ رسا ہوگا جس نے دو ہزار بائیس میں کھیلے گئے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس میں سب سے زیادہ رنز بنائے ہوں اس کی تفصیل آپ آنے والی ویڈیو میں ملاحظہ کر سکیں گے اس کے علاوہ اگر بات کریں ٹاپ جو بیٹرز رہے دو ہزار بائیس کے ان میں سب سے زیادہ رنز سوریا کمار یادف نے بنائے ایک ہزار چونسٹھ رنز بنائے محمد رزوان نے 996 رنز بنائے وراد کولی نے 781 بابر آزم نے 735 جبکہ سکندر عذابی 735 رنز بنانے میں کامیاب رہے دو ہزار بائیس میں مجموعی طور پر صرف دو ہی ایسے بیٹسمنٹ تھے جو کہ دو دو سنچنیاں بنانے میں کامیاب رہے ریلی رساو اور سوریا کمار یادف نے یہ کارنامہ سارا انجام دیا جبکہ دیگر بلے بازو میں فن ایلن بابر آزم ہوڈا وراد کولی ڈیویڈ میلر فلیپس اور رومن پاول نے ایک ایک سنچری بنائی اور اس کے علاوہ سال میں سب سے زیادہ 50 پلیسننگز کھیلنے کا جو ریکارڈ ہے وہ سوریا کمار یادف کے نام راہ 1150 پلیسننگز کے لیے دو سنچنیاں اور 950 اس میں شامل تھی پاکستان کے محمد رزوان مجموعی طور پر 1050 بنانے میں کامیاب رہے جو کہ دوسرے نمبر پر رہے وراد کولی نے 9 اس کے علاوہ گلن فلیپس نے ساتھ جبکہ بابر آزم پاتھم نسانکا اور لوکیش راہول نے 6-650 پلیسننگز کھیلیں اور اب آخر میں بات کرتے ہیں ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس میں دوہزار بائیس میں جو سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولر سے ان میں ائرلینڈ کے جوش لیٹل 49 وکٹیں حاصل کر کے سرے فیرست رہے یہ فل بیور ریمو کی بات کر رہا ہوں انڈیا کے بنشور کمار نے 37 وکٹیں حاصل کی اس کے علاوہ ونیدو اصارنگا نے 34 وکٹیں حاصل کی ارشد بیر سنگھ نے 31 جبکہ ہارس راوف نے 31 وکٹیں حاصل کی ہارس راوف پاکستان کے ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے اور دنیا کے ٹاپ فائف بولرز میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے یہ تھا جائزہ 2022 میں کھیلے جانے والے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچس کا اور کوشش کریں گے کہ دیگر فارمیٹس کے حوالے سے بھی ایک تفصیلی ریپورٹ اور 2022 کے حوالے سے جسا جسا سال اخت اپنے ختم ہونے کے قریب جا رہا ہے تو ان تین سے چار دن کے اندر ہم تمام جو فارمیٹس ہیں اس کے حوالے سے اور تمام پہلوں سے مکمل جائزہ جلدی آپ وائلڈ سپورٹس پر ملاحظہ کر سکیں گے